بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے پاس کافی لوگوں کی فرمائش تھی کہ آپ سالٹی زیرہ بسکٹ کروائیں تو ہم نے وہ دوسری ہماری ریسپی ہے زیرہ بسکٹ تو بریڈ کے بارے میں میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا کہ جب بھی آپ کوئی بریڈ بناتے ہیں تو بریڈ میں تھوڑا سا یوگرٹ کر لیں گے تو آپ کی بریڈ جو ہے بہت زبردست بنے گی سوفٹ ہوگی مویسٹر ہوگا اس میں تو آپ اس میں کوئی بھی بریڈ آپ بنا رہے ہیں تو اس میں ون ٹیبل سپون یا ٹیبل سپون آپ یوگرٹ استعمال کریں تو اگر آپ کیک بنا رہے ہیں تو کیک میں بھی آپ یوگرٹ استعمال کر سکتے ہیں اس میں مویسٹر رہتا ہے اور سوفٹنس ہوتی ہے جیسے تو بیکنگ پاورڈر جو ہے اچھی کوالٹی کا ہو تو وہ بھی کیک کو سوفٹ کرتا ہے جیسے بریڈ کے لیے اسٹ اچھی کوالٹی کا ہو تو بریڈ کو بھی اچھی طرح اکثر ہوتا کیا کہ جب است ہم یوز کرتے ہیں تو ہم استعمال کرنے کے بعد جو ہمارے پاس بیک اپ پہ است ہوتی ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں ایسے رکھ دیتے ہیں اس کو ایر ٹیٹ جھار میں آپ نے رکھنا اگر آپ کا است کھلا رہے گا تو وہ دوبارہ کام نہیں کرے گا وہ بیکار ہو جائے گا جب آپ بریڈ میں استعمال کریں گے تو کوشش کرنی ہے آپ است کو جیسے جتنا آپ کا یوز ہو اتنا اس کے بعد آپ اس کو فریج میں رکھ دیں کور کر کے یہی چیزیں الحمدللہ سکل سٹن نیشنل انسٹیٹوٹ کنری آرٹس ہوتل منیجمنٹ کے جو کورسز ہوتے ہیں یہی ان کو سٹوڈنٹ کو جب ریسپیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے اس کے سٹنڈرائز اس کو کس طرح فالو کرنا آپ نے ریسپی کو اور اس کے علاوہ کافی اس طرح کی ریسپیز بھی آ جاتی ہیں جو کہ ہم سٹوڈنٹ کے لیے نیو سے نیو کرویشن کر کے اور نئی ورائیٹی کے ساتھ سٹوڈنٹ کو ہم کرواتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے جب آپ کسی پروفیشنل ادارے میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے آپ کوئی ورکنگ سٹوڈنٹ کے ساتھ شیف جو ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کے بارے میں ہر چیز کے بارے میں نالج ہوتا ہے کہ آپ کس طرح جیسے فسٹ آپ کسی سٹوڈنٹ کو فسٹ کلاس ہے تو آپ اس کو ٹولز کے بارے میں بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا جوز ہوتا ہے کس طرح آپ نے اگر بریڈ بنانی تو کون سا ٹول ہوگا اگر آپ اس میں بٹر بیس پنچ بنانا اس کے لیے کون سا ٹولز ہوگا فسٹ کلاس میں یہی چیزیں پہلے تو ان کو بتائی جاتی ہیں اور اس کے بعد ایک بیسک سے سٹارٹ ہوکے اور الحمدللہ اتنی سٹنڈرائز ریسپی بہت ایڈوانس ریسپی تک سٹوڈنٹ کو جب سکلسٹن سے سٹوڈنٹ نکلتا ہے تو الحمدللہ اتنا وہ پروفیکٹ ہو جاتا ہے کہ وہ کہیں بھی اچھی ادارے میں جوب کر سکتا ہے انڈسٹری میں جا سکتا ہے اور الحمدللہ کر بھی رہے ہیں کافی سارے سٹوڈنٹس اس طرح کی جوبز جیسے پی سی ہوتل ہو گیا آواری موون پیک الحمدللہ ہمارے کافی سٹوڈنٹ ہیں رمادہ ہوتل وہاں جوب کر رہے ہیں اور الحمدللہ کافی جو اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں تو بیکنگ ایک ایسا آٹھ ہے جب آپ اس کو سٹارڈ لیتے ہیں تو اس میں سب سے جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ جب بھی بیکنگ سٹارڈ کرتے ہیں ایک بیسک طریقے سے آپ نے جب سے ریسپی کو لینا اور انڈ تک آپ نے اس کا میتھڈ جو ہے اس کو فالو کرنا اگر آپ میتھڈ سے ذرا بھی ہٹے تو پھر آپ کے لیے پرابلم ہے ریسپی میں تو اسی لیے ہی جب وہاں کلاسز ہوتی ہیں سکلسٹن نیشنل انسٹوڈ میں تو سٹوڈنٹ کو اچھی طرح بہترین گائیڈنس ملتی ہے اس کو بتایا جاتا کہ کس طرح ہینڈلنگ کرنی ہے آپ نے کس طرح اس کا ٹیمپریچر کو منٹین کرنا اور یہ چیزیں تو خیر ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں ہم چلتے ہیں اپنے کچن میں اور ہمارے ساتھ ہے آج آمنہ افضل اسلام علیکم والیکم اسلام اور کیسے ہیں شہف آپ الحمدللہ ٹھک ٹھاک تو جناب ہم بنا رہے ہیں پہلے سالٹی زیرہ بسکٹ اور اس کا جو انگریڈینس ہے ان کی طرف آجا ہے ہمارے پاس ہے پاورڈر شوگر پاورڈر شوگر اگر آپ کے پاس ٹیگولر شوگر ہے تو آپ کیا کریں گے اس کو گرینڈ کر لیں گرینڈر میں پاورڈر شوگر استعمال کریں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ہمارے پاس ہے سالٹ ایٹ گرام اور زیرہ کیمن سیڈ آپ جو جب زیرہ ایز ارکوائر لے لیں کوئی کم جا زیادہ جس طرح جس کو جتنا اچھا لگے وہ اتنا حجوز کر لیں اور یہ ہمارے پاس ہے انسالٹڈ بٹر اور ڈرائی ملک اور فلار تو لے لیں نکال لیں ابھی چلیں جناب اس کو کرتے ہیں سٹارٹ انسالٹڈ بٹر بٹر کو آپ سوفٹ کر لیں تاکہ بٹر آپ کا فروزن نہ ہو تو پھر آپ کے لئے پرابلم ہوگی اور یہ ہمارے پاس پاورڈر شوگر تو جناب اب اس کو کریں گے بیٹ تھوڑا فلافی اور جب تھوڑا سا فلافی ہو جائے گا اس کے بعد آپ اس میں سالٹ ایڈ کریں گے سالٹ ایڈ کرنے کے بعد آپ اگر آپ اس میں ایک جوگ استعمال کریں کیونکہ تھوڑا سا اگر فول ایک جوگ استعمال کریں گے تو بٹر آپ کا تھوڑا سا ہو جائے گا ہارڈ سوفٹ تو اس کو کرتے ہیں بیٹ اور جیسا کہ میں بولتا ہوں کہ اوون ہمارا پہلے سے ہی پریشیٹ ہے اب اوون کو ہم نے رکھا ہوا ٹو ہنڈرڈ پہ کھڑا تیمپرچر بھی کم ہے تو اس کو جب بسکٹ دیکھ کرنے ہوتے تو آپ کا جو ٹیمپرچر ہے تقریباً اوون ہیٹی سے لے کے ٹو ہنڈرڈ تک ہونا چاہیے آپ کو تو جناب آپ کریں گے کیا کہ اس کو جب ہم بیٹ ہوتا ہے فلوکی ہوتا تو آپ نے تب تک جو آپ کے جو ٹری ہے جا مولڈ جس میں آپ بنا رہے ہیں کٹنگ کر رہے ہیں تو اب اس کو اپنے ٹری وغیرہ ریڈی کر کے رکھیں گے تو میں اس میں ڈالوں گا سالٹ ایٹ گرام موسیقی موسیقی یہ ہمارے پاس ہے ایک انڈا اس کو ہم کریں گے ہاف اس میں ایڈ ہوگا ڈالے جائے گا اس کو آپ بیٹ کر لیں بیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو ہاف اس میں ایڈ کریں گے اور ریسپی کارڈ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین سے اور نورڈ ڈاؤن کر لیں اچھا جی اس کا اس طرح سے تھوڑا سا وائٹ ہو جائے اس کو تھوڑا سا اس طرح وائٹنس جب ہو جائے پھر آپ نے اس میں انڈا ڈالنا ہاف اور یہ ہو گیا ہمارا بیٹر وائٹ تو آپ نے اس میں انڈا ڈالنا ہاف تو جناب اب اس میں ڈرائی ملک اور پاورڈر فلاور دونوں چیزوں کو آپ نکس کر کے جی ہمیں آپ لائف کال کر سکتے ہیں 03168881020 تو جناب اس کو دونوں چیزوں کو بیٹر ہو گیا ہمارا فلاوفی اچھی طرح سے اب اس میں ہم ڈرائی ملک اور فلاور دونوں چیزیں اس میں ابھی ایڈ کریں گے اور اس کے بعد کٹنگ جب آپ نے کرنی ہے آپ اس سے آپ کے پاس کٹر ہے تو کٹر سے کٹنگ کر لیں نائف سے کٹنگ کر لیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اگر آپ کے پاس کٹر نہیں ہے تو آپ اس کو نائف سے کٹنگ کیسے کر دیں تو یہ ہمارے پاس کیون سیڈ اور اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈالوں گا میں اور باقی اوپر ٹاپنگ کے لئے اچھا جب آپ اس میں مکس کرتے ہیں فلاور تو اس میں زیادہ آپ نے ہینڈ بیٹر نہیں چلانا اس طرح بہتر ہے آپ سپیچولر سے اس کو مکس کر لیں تو جناب ہمارے ساتھ ہے کولر بات کرتے ہیں آمنہ تو جناب اب اس کو کرتے ہیں مکس کوشش آپ نے کرنی ہے کہ جیسا ہم اس کو ڈو کو بنائیں بنانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے ٹین منٹ کے لئے اس کو آپ فریج میں رکھ دیں تو وہ کٹنگ میں آپ کے لئے ایزی ہوتا ہے ایسان ہوتا ہے بسکٹ بنانا جب ڈو آپ کی تھوڑی سی چیلڈ ہو جائے گی تو پھر بہت ایزی لے آپ اس کو پھر فلاور اس میں زیادہ ایٹ نہیں کریں گے کیونکہ جب ہم اس کو ایسے ہی کٹنگ کرتے ہیں جیسے ہم نے بیٹ کیا اس کے بعد تھوڑا سا فلاور ایڈ کرنا پڑتا ہے اس میں تو میں اس کو نکال کے باہر اس سے تاکہ جب بول تھوڑا سا چھوٹا ہے تو وہر نکال کے اس کو مکس کرتا ہوں فلاور دے دیں مجھے تھوڑا سا جناب تو یہ ہمارا جو ہے بیٹر اس کو نکالتے ہیں باہر جگہ آپ کی صاف ہونی چاہیے ورکنگ ٹیبل جو ہے اس کو کلین رکھیں تاکہ کوئی چیز مکس نہ ہو اس میں تو اب میں اس کو اس طرح مکس کر کے اچھی طرح سے پھر کٹنگ کروں گا اچھا اگر آپ ایک چوک ڈالتے ہیں تو اس کا ایک تھوڑا سا جو بیٹر جب بنتا ہے تو تھوڑا ہارڈنس ساتھی اس میں تو کٹنگ میں آپ کے لئے ایزی ہوتا ہے اگر آپ ایک ڈال رہے ہیں تو اس میں آپ کیا کریں گے اس کو تھوڑی دیر فریج میں رکھ لیں پھر کٹنگ سانی سے ہو جاتی ہے لیکن ابھی میں اس کو اس طرح کٹنگ کروں گا تھوڑا سا ڈسٹ کرنا آپ نے ضرور تفلار تاکہ جو آپ کے ورکنگ ٹیبل ہے اس کے اوپر جب کٹنگ کریں تو وہ نیچے نہ لگے اور رولنگ پنچ آئیے رکھ دیں جہاں نائف دے دیں مجھے تو اس طرح آپ نے اس کو اور نائف کو آپ نے اس کے نیچے سے ضرور اس طرح نکال نہ تاکہ نیچے اگر چپکا ہو تو اپنی جگہ سے نکل آئے تو جناب میں اس کو رولنگ پنس ہے جیسا کہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ آپ کے جو تھمز ہیں یہ والے یہ نیچے ہونے چاہیے اس کے جب تاکہ اس کو جب پریشر دیں تو ایک والس آئے کیونکہ اگر ایسے پکڑیں گے تھم آپ کے اوپر ہوں گے اس کے تو پھر آپ جب پریشر دیں گے تو کبھی سے زیادہ کم تو وہ تھن اور تھک ہو جائیں گے بسکٹ تو پھر پر پر پرابلم اور زیرہ دیں اس طرح آپ نے اس کو کٹنگ کر لی نائف کے ساتھ آپ کر لیں اگر آپ ریٹ ٹینگل کر نائف کر کر رہے تو آپ اس کو کٹنگ اس طرح کر کے ٹری میں لگائیں اور ٹری دیں مجھے اس کے اوپر جیسے ہم زیرہ ڈال رہے ہیں آپ کلونجی بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اگر دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے ڈال نہ چاہیں تب بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں تو میں اس کے تھوڑے سے سکوائر اور باقی لمبی ریٹ ٹینگل بسکل کٹنگ کر کے یہ تھوڑا سا جب سکوائر شیف بنے گا تو آپ تھوڑا سا جیسے تھوڑی سی تکنس کام ہے سکوائر بنے گا تو آپ تھوڑا سا اس کو بڑھا لیں گے اس طرح کٹنگ کریں یہ ہے سکوائر تو درائی ملک جو ہم نے اس میں ڈالا ہے درائی ملک سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو بسکٹ ہے ایک تو کرسپی ہوگا اور ہمارے ساتھ کولر بات کرتے اسلام علیکم سلام کیسے شیئر الحمدللہ ٹھک ٹھاک کون ہے ہمارے ساتھ شمائم شمائم جی شمائم کیسے ہیں آپ سر میں ٹھیک ہوں مجھے آپ سے ایک بات کرنی جی 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 بالکل میرے بابا آپ سلام کہہ رہے تھے وہ دبائی میں ہیں میرا بھی سلام کہہ جی جی آپ کچھ فرمائش آئے آپ کی تو بتائیں شمائم سر جو آپ بنا رہے وہ مجھے بہت پسند ہے جی اور کوئی کیک کا شاید آپ نے کل کوئی کیک بھی ڈول والا بولا تھا تو انشاءاللہ ضرور جی لیکن میں نے کہا تھا کہ کوئی بات نہیں اچھا شمائم بیٹا کول کرنے کے لئے تو جنا آپ یہ اس کے اوپر ہم زیرہ ہمارے پاس جو زیرہ ہے تھوڑا سا اس کو اس کے اوپر ڈال کے ہلکا سا بیلنس سے بریس کر دیں گے اس کو آج راک ٹرے اور اس طرح اس کو تا کہ جو زیرہ آپ کا وہ اس میں پریس ہو جائے تو اب اس کو میں اس طرح ٹرے میں لگائیں گے اور اوون جو ہے اس کو پری اٹ آپ نے ضرور کرنا تھا کہ جب بسکٹ آپ کے ریڈی ہو جائے تو اس میں تھوڑے سے اس میں سکوائر والے بھی لگا دیتا ہوں اس طرح اچھا تو جناب دوسری ٹری دے دیں مجھے اچھا میں اس کو اب اوون میں رکھنے والا ہوں تاکہ اس کو رکھیں جلدی سے بیک ہوں اور اس کے بعد ہم اپنی دوسری جو ریسپی ہے اس کو کریں گے تیار میں دو تھوڑے سے اس میں بھی لگا دوں اچھا انسٹیٹوٹ میں جب میں نے آپ لوگوں کو بسکٹ کروائے تھے زیرہ والے تو راؤنڈ والے کرائے تھے جناب یہاں پہ اگلیں گے چھوٹا بریک کہیں مت جائی گا ہمارے ساتھ رہی گا بیلکم جناب جیسا کہ ہم نے زیرہ بسکٹ اپنے ریڈی کر لی تو اون میں رکھ دی اور دوسری جو ہماری ریسپی ہے وہ ہے سن فلاور بریڈ اچھا بریڈ میں نے تھوڑا سا پہلے ویڈو بنائی ہوئی ہے کیونکہ اس کو تقریبا فورٹی جا فورٹی فائی منٹر ویسے ریسٹنگ ٹائم میں بھی لگ جاتا ہے اس کے بعد بییک ہوتی ہے تو اس کا پروسسز کافی لیندی ہے اس لیے ہے کہ آپ کے سامنے میں اس کی کٹنگ شیپ اس کی جو فیلنگ ہے اس کے بارے میں ساری چیزیں بتا دوں گا اور میں نے ایک بریڈ اپنی پہلے سے ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے تاکہ جو چیز ہے وہ ہے کیونکہ جو ٹائم لگتا ہے اس میں بریڈ میں وہ زیادہ لگتا ہے اس میں تقریبا تقریبا تیس سے پینتیس منٹ اس کو ریسٹنگ ٹائم دینا پڑتا ہے اور اس کے بعد اوون میں جائے تو اوون میں اس کو تقریبا ٹائم سے ٹائم منٹ بیکنگ میں لگ جائے ہمارے ساتھ ہے کولر اسلام علیکم و علیکم السلام ساری آپ نے بہت چیز ہی ہے زیرہ ہمارے بہت بہت مسا نہیں جائے اور نان کھتائی بنانے بڑا دی ہی نان کھتائی جی جی انشاءاللہ ضرور جی تینک یو سو مچ انشاءاللہ نان کھتائی آپ ضرور کرائیں گے آپ نے بتایا تک خلیفہ کی نان کھتائی بتایا آپ نے شاید بولا تھا پہلے تو انشاءاللہ وہ لائن اپ ہے اور ضرور نیکس پروگرام میں نان کھتائی ہوگی انشاءاللہ تینک یو سو سب سے پہلے آپ نے اگر آپ کے پاس ہوت وٹر ہو تھوڑا سا وام وٹر تو وہ لے لیں اور میں نے اس کو پہلے سے تھوڑا سا گرم کر کے رکھا ہوا ہے تاکہ اس میں شوگر جلدی ڈزول ہو جائے دوسری بات یہ ہے جب آپ اس میں ملک ایڈ کرتے ہیں تو اس کی ایک الگ کی ٹیکچر آتا ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے تو آپ فل بوٹر استعمال کر لیں لیکن میں اس میں تھوڑا سا ملک اور یوگرٹ استعمال کروں گا یہ ہمارے پاس ہے یوگرٹ ملک تو جناب شوگر آئل ریسپی آپ دے سکتے ہیں سکرین کارڈ سکرین پہ کارڈ اس کو آپ نے کرنا کیا ہے تھوڑا سا جب اس میں سالٹ جائے گا تو آئل اس میں تھوڑا آپ اس کو مکس کر لیں اچھی طرح تاکہ اچھی طرح ریزول ہو جائے پھر آپ نے فلاور ایڈ کرنا سالٹ اس میں ڈالوں گا ٹو پنچ اور میں شاید آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ جب آپ کے بریڈ میں سالٹ یا شوگر کا زیادہ ریسپی سے آپ ایڈ کر دیتے تو پرابلم یہ ہوتی کہ اس کو ٹائم بہن لگتا رائز ہونے میں تو ہمارے شکر اللہ بہت اچھے بسکٹ آپ نے ہماری فرمائی سے پوری کر دی ہم نے کہا بھی نہیں اور آج آپ نے بنا دی بسکٹ ماشاءاللہ سے آپ ایک سے ایک بڑھ چیز بنا رہے ہیں اور اتنے کم عرصے میں ماشاءاللہ سے آپ نے اتنا کچھ سکھا دیا ہے کہ گھر میں سپیز کرواتے ہیں کافی الحمدللہ اس میں وریٹی ویریشن ہوتی ہے تو الحمدللہ بہت ایک اچھا جیسا کہ ہم نے فرسٹ کیمپس سے سٹار لیا تھا آج جو ہمارے فورت کیمپس ہے تو الحمدللہ بہت اچھا ان کا فیڈ بی آگا سٹوڈنٹ بھی اور آپ لوگوں کا بھی تینک بسکٹ بنائے تھے جو گرائنڈ چنے آپ نے ڈالے تھے اس کے چھلکے سمیت نہیں چھلکے آپ نے نکال لینے کیونکہ چھلکہ ہارڈ ہوتا چھلکہ نہیں اس میں آپ ڈالیں گے بنے ہوئے چنے اور چھلکے نکال کے اس کو گرائنڈ کر لیں یا رولنگ بیلنس سے کسی بنائے تھے میں نے اتوار کو بچوں کے لئے گھر میں بنانے ہے تو میں بجائے کہ اس کو کیک کس شکل دے دوں تو بلکل وہی طریقہ سکھا ہے بلکل ایسے یہ صرف فرق ہوتا ہے مولڈ کا جیسے ہمارا کپ کیک کا مولڈ چھوٹا ہوتا اور دوسرا جو بڑا کیک بان پونڈ جا ٹو پونڈ تو آپ اسی طرح ہی اس کو بنا کے اور سٹیک کے ساتھ اس کو اوپر مارول کر دیں اور اندر بھی اس کے جو فیلنگ آرٹ آف سنٹر میں بھی ہونی چاہیے کیونکہ آپ پائپن سے اس میں کیک میں اس کو مکس کر کے اچھی طرح سٹیک کے ساتھ مکس کر کے پھر اوپن میں رکھ دیں بلکل سیم اسی طرح بنانا آپ نے تینک یو سو مچ کال کرنے کے لئے بہت شکریہ تو جناب میں بنا رہا تھا سن فلاور گریڈ تو آپ نے کرنا کیا اس کو شوگر کو اچھی طرح سالٹ اور پھر اس میں ڈالیں گے فلاور ہم دیکھتے ہیں اپنے بسکٹ جو رکھے ہوئے تھے کہ کتنا ٹائم ہے ان کو کلر آرہا ہے تھوڑا سا اس کا ٹیمپریچر کم کرتے ہیں تو میں اس کو تھوڑی سائیڈ اس کی چینج کر دیتا ہوں تا کہ کلر جو ہے زیادہ نہ ہے اس کو اوپر کر دیتے ہیں اس کو نیچے کر دیتے ہیں تو جناب ان کو ابھی تھے تقریبا پانچ سے سات منٹ تب تک ہم دیں جو دھو ہے اس کو اچھی طرح مکس کر کے اور جو فیلنگ ہے فیلنگ کا میں بتا دوں گا آپ کو کہ آپ نے کرنا کیا کس طرح بنانی ہے اس کی تو پہلے ہم ڈو بنائیں گے اور ڈو بنانے کے بعد ہم اپنے چکن کی جو فیلنگ ہے اس میں وہ طریقہ بھی میں بتا دیتا ہوں کس طرح آپ نے لینا تو جناب یہ ہمارا جو ہے اس کے ڈو اس کو نکال لیں اور اس کو اس طرح اچھی طرح ٹیبل کے اوپر اپنے میش کر لیں اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو فلار ہے فلار میں کبھی کبھی نمی ہوتی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی فلار ایڈ کریں اگر تھوڑا درائی ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا پانی جو ملک ایڈ کر لیں تو اس سے یہ ہوتا ہے اس کا ٹیکچر کتنا آپ کو ایسے سوفٹ ہونے چاہئے زیادہ لیکوٹ ہو اور درائی اسٹ اور بریڈ امپروور دونوں چیزیں ہیں تو اگر آپ کے پاس امپروور نہیں ہے تو آپ خالی درائی اسٹ سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں مجھے وہ تھوڑا فلار دے دیں رولنگ پرن دیں دیں اور تو جناف یہ ڈو ہو گئی ہماری سن فلاور بریڈ کی ڈریڈی اب اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور اس کو شیپ دیتے ہیں اور چکن کی فلنگ بھی دیں مجھے ذرا اس کو ڈسٹ کریں تھوڑا سا اور مجھے دے دینا رنگ تو آپ نے اس کو اس طرح رولنگ پن سے فلا لینا اور بڑا کٹر چاہی مجھے رنگ وہ وہاں سے تو میں بسکٹ چیک کر لیتا ہوں اپنے تقریباً یہ بسکٹ ہمارے ہو گئے ہیں ان کو تھوڑا سا ٹائم ہے ان کو تھوڑا نیچے کر دے تو جناب اس کی کرتے ہیں کٹنگ کٹنگ میرے پاس میرے پاس نائن بائی نائن کا مولڈ اور اس سے میں کٹنگ کروں گا اگر آپ کی پاس اس طرح کا مولڈ ہے اگر مولڈ نہیں لینے اس کے اسی طرح اس کو لفٹر سے ٹھا کر اسے اس میں لگا دیں تو آپ نے اس کو اس طرح دوبارہ بیل لینا جیسا کہ میں نے پہلے اس کو رول کیا اور دوسرا پارٹ بھی اس کا آپ نے اس طرح لے لینا ہو کوشش کر یہ کہ دونوں سیم ہوں یہ ناؤ کیونکہ یہ شیپ اس کو دینا تو اس طرح ہونا چاہیے کہ دونوں ایک سائز کے ہوں تو ہمارے پاس فیلنگ ہے میں تھوڑا آپ کو بتا دوں کہ آپ نے کیا کر نا ہے آپ چکن لیں اس کو بوائل کریں بوائل کرنے کے بعد آپ اس میں ٹو پیس اونین کو سوتے کر لیں اور ون پیس آپ نے ٹماٹو لینا اس کو سوتے کرنے کے بعد آپ وائٹ پیپر اور بلیک پیپر تھوڑا سا بیٹر اس میں ایڈ کر کے اس کے بعد آپ اس میں چکن کو شرد کر لیں چکن کو شرد کرنے کے بعد آپ اس کو تھوڑا سا براؤن کریں ہلکا سا میں ڈرائی کر تو آپ اس کی فیلنگ اس طرح ریڈی کریں گی تو یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کہ ہمارے ساتھ رہی گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم فیلنگ اس طرح بنانا کی طریقہ اور اس کی جب کٹنگ کریں گے تو یہ دو پارٹ میں نے لیے ایک پہلے اس کے کٹنگ کر لی اور دوسرا جو ہے یہ والا بھی اسی طرح آپ کٹنگ کریں گے اور یہ ٹری ہمارے پاس ہے ٹری کو ہلکا سا آپ نے ڈسٹ کر لی نا فلار سے تا کے جب آپ اس کو بنائیں تو نیچے نہ چپ کے آپ کا جو بریڈ تو میں یہ پارٹ جو پہلے کٹنگ کی تھی اس کو لگا رہا ہوں اس میں ٹری میں اس طرح اور پھر میں اس میں ایک سینٹر میں اس طرح کٹر سے سینٹر میں یہاں پہ اس طرح اس کو ایک نشان لگا گا اور پھر اس میں فلنگ ڈالوں گا جو ہم نے فلنگ بنائی ہوئے سینٹر میں آپ نے اس طرح فلنگ رکھنی اور بھاکی جو ہے وہ سیڈوں پہ اس طرح آپ فلنگ دیں گے اس طرح اور بہت ہی مزے کی بریڈ ہے اس کو جب اس والی فلنگ کے ساتھ اور سوس کے ساتھ لیتے ہیں تو ایک الگ ہی اس کا فلیور آتا ہے اس کا بہت زبردست آتا ہے اور اس کو اتنا زیادہ ٹائم بھی نہیں لگتا کہ آپ اس کو جب پروفر میں رکھیں گے تو ریسٹنگ ٹائم اس کو کم بھی دے دیں تو یہ بن جاتی ہے تو اس طرح آپ نے اس میں دیکھ لیں اس کی جو فلنگ ہے یہ ایک میں سینٹر میں اور دوسری جو فلنگ ہے اس کے بارڈر پہ اور ریسپی آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ اور اب میں اس کے اوپر کو آپ نے بیٹ کر لی جی ہمارے ساتھ ہے کولر ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی آواز بڑی کم آرہی ہے آپ کی ہلو میں چاہ رہے ہوں آپ کی کون کل کراچی میں ہے ہی آ آواز نہیں آپ کی سمجھ آرہی بیٹا ہلو دوبارہ کول کر لی جی گ جناب یہ دیکھیں تو ہم چل کریں گے اب اس کے اوپر جب ہم نے اس طرح اس کو فیلنگ کر لی اور دوسرا جو ہمارے پاس پارٹ ہے اب اس کا دوسرا پارٹ ہم اس کے اوپر اس طرح دوسرا پارٹ اس پہ اس طرح سیٹ کر کے کوشش کرنی آپ نے اس کو جب اس طرح دوسرا پارٹ جو رکھا ہوا تھوڑا سا اس جو پہلے کٹنگ کی ہے اس سے تھوڑا سا اس کو تھوڑا پھلا کر پھر لگائیں تو جو سینٹر میں جو ہے اس کو اس طرح فوق دے دیں مجھے ذرا ہمارے ساتھ کولر ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم سر علیکم اسلام آپ کی ریسپی بانچاللہ بہت اچھی ہوتی ہیں میں ٹرائے کرتی ہوں بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ سپون اور کپ میں ریسپی بتائیں تو زیادہ بہتر ہوگی یہ جو آپ بریڈ بنا رہے ہیں جی سپرین کر دیں اگر آپ کپ میں اور سپون میں میں ضرور انشاءاللہ اس کی فلنگ جو ہے پروپر طریقے سے آپ کو بتا دوں گا کہ کس طرح بنے گی دو کی ریسپی میں پریز دو کی کانڈی آپ دو کی ریسپی ریسپی جی 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 بالکل میں دو کی ریسپی بھی آپ کو انشاءاللہ لاسٹ میں جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گی تو بتا دوں گا تو یہ جو ہمارے پاس ہے جو سینٹر میں ہم نے اس کو اس طرح جو آلی بریٹ جو ہے اس کو اون میں رکھیں تو رسط اس طرح اس کو اور فوق کے ساتھ اس کے اوپر اس طرح ہلکا سا ایسے نشان لگا لیں اور یہ جو ہے اس کی ہم کٹنگ کریں گے ابھی اور کٹنگ کر کے اس کو شیپ میں لائیں گے جیسا کہ سن فلاور بریڈ ہوتی ہے اور پھر اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ایک واش کرنا اچھا چھ کٹنگ دیکھ لیں آپ آپ نے کیسے کرنی ہے تقریبا یہاں سے ہم جب اس طرح کٹنگ کریں گے اتنا سلائس ہونا چاہیے آپ کا تقریبا ایک فنگر جتنا تقریبا ٹوٹلی کٹنگ اس طرح ہونی چاہیے آپ کی اگر کٹر ہے پیزا تو اس سے بہت آسانی سے کٹنگ ہو جاتی ہے اور میں اس کو پیزا کٹر سے کٹنگ کرتا ہوں اس سے بالکل صفائی کے ساتھ کٹنگ ہوتی ہے کوشش آپ نے کرنی ہے کہ جب اس کو بریٹ کو بنائیں تو بنانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر جب ایک بریش کریں تو اس کو کسی ایسی جگہ رکھیں یہاں سے ملو کھلی جگہ نہ ہو ائر نہ لگے تو رائز ہونے میں جلدی اتنا زیادہ ٹائم نہیں لیتی اگر آپ اس کو اسی طرح چھوڑیں گے باہر تو جیسا کہ ویدر آج کل ہے تو اس میں ٹائم لگ جاتا تو جناب یہ ہو گئی کٹیں اس کی اب اس کو کروں گا فولڈ اس طرح آپ نے اس کو فولڈ کرنا یہ والی جو سائیڈ ہے اس کو اس طرح گما دیں جو فیلنگ ہے اس کو بہر نکال لیں اس طرح سے اس کو فولڈ کرتے جائیں اگر آپ کے پاس نائف ہے تو نائف سے اس کو اٹھا کے اس طرح فولڈ کر سکتے ہیں اور جب اس کو ریسٹنگ ٹائم کے لئے رکھیں گے تو آپ نے کوشش یہی کرنی ہے کہ ہوت ٹیمپریچر ہو جائے جہاں پہ ہو تو وہاں رکھ دیں تو آپ کا ٹائم ہے وہ بہت اس میں بچت ہو جائے کیونکہ رکھنا ہوتے کہ تاکہ ٹیمپریچر ہوت ہو اور جہاں بلپ کانٹری میں کام ہوتا وہاں پروفر ہوتا ہے اس میں رکھا جاتا ہے اس کو ہوت ٹیمپریچر دیتا تو اس میں جلدی بریڈ ہو جاتی ہے لیکن وہ کافی ایکسپینسو ہے تو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا تو اس لیے آپ اس کو یا تو پانی رکھ لیں پانی ہوت واتر اس کے اوپر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں اس پہ بھی جلدی ہو جاتی ہے صحیح بن رہی ہے تو جناب اس طرح آپ اس کو فولڈ کرتے جائیں گے پھر اس کے بعد آپ اس کو ایک برش کریں ایک برش کرنے کے بعد اس کے اوپر ہلکی سی چیز ڈالیں چیز ڈالنے کے بعد اس کو ریسٹنگ ٹائم دیں تاکہ کتنا ٹائم ریسٹ دیتا اس کو لگ جاتے ٹوانٹی سے تھرٹی منٹ تک تو یہ ہو گئے تقریبا اس کے شیف جس طرح اور یہاں سے ہلکا سا انڈے سے اس پر برشنگ کروں گا اور پھر اس کے اوپر کلونجی ڈالیں ہلکی سی بلیک سی اور بہت مزے کی بریڈ ہوتی ہے چیز تو چیز اس کے اوپر تھوڑی سی ہلکی سی زیادہ آپ نے چیز نہیں ڈالنی تھا کہ اس کا جو شیف ہے وہ نظر آنا چاہیے پس پیٹلز پہ ڈال دیں اور تھوڑا سا سینٹر میں ڈال کبھی ایسا ہوتا کہ چیز کرتے تو سوفٹ ہوتی ہے ہلکی سا اس کو ڈسٹ کر لیں فلار کے ساتھ پھر آپ چپکے نہیں تو آپ کو ایزی دیں جب اس کو شرد کریں گے تو پرابلم نہیں ہوتی اس میں اس طرح اس کے اوپر اچھا اس کے بعد جب آپ اس کو نکالیں ہلکا سا آئل جب بٹر اس کو میلڈ کر کے رکھیں اور اس کے اوپر بریش کر دیں تا کہ وہ تھوڑی سی سوفٹ رہے تو اس طرح ہلکا سا اس کے اوپر چیز ڈالیں گے اب اس کو رکھیں گے ریسٹنگ ٹائم کے لیے جو تقریبا اس میں 30 شیپ بنانا بتا دیا اور پوری جو ریسپی تھی وہ دے دی اور اس کے علاوہ جو میں نے پہلے سے بریڈ ریڈی کر کے رکھی تھی میں نے اوون میں رکھی ہے تو اس کو نکالتے ہیں کیونکہ ٹائم لگتا ہے اس کو رائز ہونے میں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پروپر طریقے سے شیپ اور جب وہ بیک ہو کمپلیڈ ایک ریسپی آپ کو ملیں تاکہ آپ دیکھیں کہ اوپر والا ٹیکٹر اور کتنی رائز ہونی چاہیے اور کتنی اس کا لک کیسا آتا ہے تو اس لیے الحمدللہ میں نے کچھ چیزیں پہلے سے ہی لینپ کر رکھی جاتی ہیں تو اس کو رکھیں کہ یہاں پہ میکرو ویب اوون میں رکھ دیتے ہیں تاکہ ائر سے بچایا جائے اس کو اچھا ایک کام کریں اس کو نا ایس سیل پہ رکھ دیں کور کر کے تو بریڈ جو ہماری تھی اس کو نکالتے ہیں یہ دیکھیں چیز میلڈ ہو گئی اور کتنا زبر دست لوگ آیا اس کا بریڈ کا اب اس کو لیفٹر دیں مجھ میں نکال لوں اس طرح اس کو آپ نکال نکال اگر آپ کے پاس گارنش کے لیے کوئی گرین جیسے کروانڈر جب اس کو گرین چلی ہے کٹنگ کر کے تھوڑی سی اور اس کے اوپر اور اس کی ایک بہترین لوگ آتا ہے تو اس کو ہم اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں وہاں اپنے ٹیبل پہ اور لے جائے وہاں پہ اور بسکٹ بھی تو الحمدللہ الحمدللہ ہماری دونوں ریسپی جو ہے وہ ہو گئی ہیں تیار دونوں ٹی تو جناب جیسا کہ ہم نے سب سے پہلی جو ہماری ریسپی تھی وہ تھی زیرا بسکٹ سالٹی زیرا بسکٹ اس کا میں آپ کو ریسپی بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کرنا گیا سب سے پہلے آپ کیا لیں گے بٹر انسالٹڈ آئینڈ شوگر شوگر اور بٹر کو اچھی طرح فلافی کریں فلافی کرنے کے بعد آپ اس میں ہاف انڈہ ڈالیں اور پھر آپ اس میں فلار اور ڈرائی ملک اور ہلکا اگر آپ بیکنگ بورڈر ڈالنا چاہتے تو ڈال لیں اور دوسری جو ہماری ریسپی تھی وہ سن فلاور بریڈ اچھا سن فلاور بریڈ جب آپ بریڈ بناتے تو اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ٹائم جب زیادہ لگے تو اس میں پھر یہ کمپلیٹ ریسپی کو نہیں کر سکتے شوٹ میشہ میں کہتا ہوں کہ جب بریڈ بناتے ہیں تو آپ نے کر نا کیا اس میں تھوڑا سا جوگرٹ استعمال کریں اس سے سوفٹ بھی آتی ہے اور بریڈ کا آپ کھوڑا یہ بھی جب اس کو کھاتے ہیں تو اس میں الگ سے معاشتر آتا ہے سوفٹ نظر تو آپ نے جب بریڈ کا اروما وہ اچھا نہیں لگتا تو آپ اچھ ایر ٹیٹ جار میں اور بریڈ میں رکھیں تو کوشش یہ کیجئے کہ جب بریڈ بنانے کی سٹار لیتے ہیں تو آپ نے اس میں ہلکا سا وام وارٹر گرم وارٹر لینا چلڈ وارٹر نہیں لینا لیکن کچھ ایسی ریسپی جیسے کروس انڈا ڈینیش پیسٹی ہے وہ بہت لینڈی ہے لیکن اس میں آئس استعمال ہوتی ہے اس میں ہم ہوم وارٹر لیں گے وہاں پہ آئس لیں گے برف کیونکہ الگ الگ ان کے ہوتے ہیں کے ریسپیز کو جب ہم سٹارٹ بناتے ہیں تو الحمدللہ دونوں ریسپی ہو گئی ہمارے تیار اور ہمارے ٹیم کو دیجئے اجازت کل انشاءاللہ پھر اسی ٹائم ہم آپ سے ملاقات ہوگی چھے سے ساتھ اور ہمارا جو ریپیٹ ٹائم ہے پروگرام کا ایک سے دو ہوتا ہے تو آپ ہمیں کل تک دیجئے اجازت اللہ حافظ